ہیلو دیر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو مای چینل جے کے منٹور اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے جے کے بوز کلاس الیونتھ انوائرمنٹل سائنس قوشن پیپر آف یہر ٹوزن ٹوئنٹی فور ای وی ایس میں تین سیریز کے قوشن پیپر آتے ہیں ایکس سیریز، وائی سیریز اور زیڈ سیریز اس ویڈیو میں ہم وائی سیریز کا قوشن پیپر سالو کریں گے اگر آپ کو ایکس سیریز اور زیڈ سیریز کا پیپر بھی سالو کر کے چاہے تو ان پہ بھی میں نے ویڈیو بنا کے رکھیں تو ان ویڈیوز کی لنک میں نے کومنٹ سیکشن میں دیکھے رکھیں وہاں سے آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس ڈسکشن سے پہلے اگر آپ اس چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ ہم اس چینل پہ آل کلاسز کے لیے قوشن پیپرز، گیس پیپرز اور موڈل پیپرز لاتے رہتے ہیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا انسٹاگرام ٹیوی ٹرہنڈل اور فیس بک پیج جوائن نہیں کی ہے تو جوائن کر لیجئے میں نے ان کی نکس ڈسکرپشن میں دیکھے رکھی ہیں پہلے اگر ہم دیکھیں جو آپ کا ای وی ایس کا کوشن پیپر ہے اس سال کا یہ ٹوٹل 30 مارکس کا آیا تھا اور اس پیپر میں ٹوٹل ٹائم 3 آرز تھے 3 گھنٹے تھے اور یہ ای وی ایس کا پیپر 70 مارکس کا آیا تھا ای وی ایس میں ٹوٹل 100 مارکس ہوتے ہیں 100 میں سے 30 مارکس آپ کے پریکٹیکلز میں ہوتے ہیں اور جو باقی 70 مارکس ہیں ان میں آپ کا بورڈ کا تھیوری کا پیپر آتا ہے تو ہم وائز سیریز کا پیپر اس ویڈے میں سالو کریں گے پہلے ہم سیکشن اے دیکھیں گے سیکشن اے میں اوبجکٹو ٹائپ کوشن اور ملٹیپل چائز کوشن آئے تھے ملٹیپل چائز کوشن کا مطلب ہے اس میں فل اندہ بلینکس بھی آئے تھے چوز دے کریکٹ اوپشن ٹائپ کوشن بھی اور ٹریو فال جیسے مکسر کوشن آئے تھے اور ون ورڈ آنسر ٹائپ جیسے کوشن بھی آئے تھے اور ایچ کوشن میں ایک مارکس تھا تو پہلے آپ کو کیا کرنا تھا کوشن نمبر ون سے ایٹ تک ملٹیپل چائز کوشن آئے تھے آپ کو ون ورڈ سے یا ون سنٹینز تک آنسر ان میں لیکھنا تھا میڈل منٹل انڈ کوڑ تو کوڑ جو ہے وہ انہر موست ہے تو کرسٹ آپر ہیں میڈل مینٹل ہیں اور کوڑ اس دے انہر موست ریجن تو کوڑ اس کا کریکٹ اوپشن ہے دے انہر موست ریجن آف دے ارٹھ اس کوڑ ناو سیکنڈ پارٹ ڈیشیزہ پرسنٹیج اپ آرگون ان دے اٹموسفیر تو اٹموسفیر میں آرگون کا کتنے پرسنٹیج ہے کتنا پرسنٹیج ہے تو اس کا کریکٹ اوپشن ہے 0.9% 0.9% بھی correct ہے 0.934% بھی correct ہے آپ 1% بھی لکھ سکتے تھے تو appropriate کو انکون سا ہے 0.9% یا 0.934% 934% now third part is plants growing on other plants are called جب ایک plant دوسرے plant پہ grow کرتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں پیرسٹیزم آپ نے پڑا ہوگا اس میں آپ یہ ایکالوجی میں پیرسٹیزم جو ہیں وہ آپ نے پڑا ہوگا اسی سے یہ topic بھی ہے تو اس کو ہم اپی فائٹ کہتے ہیں اس plant کو now question number 4 dispersion تو آپ نے dispersion پڑا ہوگا تو آپ نے جو dispersion ہے یہ ایک ecological process ہے جس میں انوال ہوتا ہے ایک individual یا بہت سارے انڈویجوال multiple انڈویجوال جو ہیں مومنٹ کرتے ہیں ایک پاپولیشن سے دوسرے پاپولیشن ایک ایریا میں تو dispersion بہت ساروں نے فیزیکس کا concept یوز کیا ہوگا dispersion سپلیٹنگ آف وائٹ لائٹ انٹو اٹس کنشو انٹ کالر سیون کالر لیکن وہ غلط ہیں بلکہ آپ کو ای وی ایس کے مطابق اس کا جو ہے جو کہ آپ کے سیلپس میں ایکالوجی میں یہ ایک ایکالوجیکل پروسس ہے جس میں ایک یا ایک سے زیادہ آرگنیزم سکیٹر ہوتے ہیں ایک ایریا میں تو اس کو ہم dispersion کہتے ہیں question number 5 what is اسبیسٹوسیس تو اسبیسٹوسیس میں نے occupational disease آپ کو دکھائی تھے جو کہ ہم نے model paper جو ہم نے discuss کیا تھا تو occupational disease یہ ایک occupational disease ہے یہ ایک جس اس سے کیا ہوتا ہے یہ ایک chronic lung disease ہے chronic chronic lung disease lung disease یہ کس سے ہوتا ہے جب ہم بہت دنوں تک exposure کس میں رہتے ہیں high concentration of اسبیسٹوس فائبر سے اس سے یہ کاز ہوتا ہے it's a chronic lung disease caused by prolonged exposure of high concentration of اسبیسٹوس فائبر یہ ایک occupational disease ہے now question number 6 آپ اتنا بھی لکھ سکتے تھے اسبیسٹوس میں it's a chronic lung disease اب causative organism of cholera is تو causative cholera جو ہیں یہ کیس سے cause ہوتا ہے یہ cause ہوتا ہے یہ cause کرتا ہے بیکٹیریم جس کو کہتے ہیں vibrio vibrio cholerae c-h-o-l-e-r-a-e cholerae so the causative organism of cholera is vibrio cholerae now 7th part 7th question is the pioneer of green revolution in india is now question number 8 یہ بھی ڈسکوس کیا تھا name 2 cereal crops of india تو دو crops کے نام بتانے تھے cereal crops ایک تو ہے rice wheat and maize you only two you can wheat and maize rice and maize now section b very short answer type question and each question two marks were question number 9 سے 18 تک آپ کو ان میں صرف 30 words تک answer لکھنے تھے اس سے زیادہ نہیں لکھنے تے question number 9 what is social environment social environment social economical and political surrounding humans called social environment it is an social economical and political surrounding of human being question number 10 define psychology psychology whom kis کو کہتے ہیں یہ ایک interaction ہے اس کو ہم population ecology بھی کہتے ہیں تو یہ ہم study کرتے ہیں اس میں ہم study کرتے ہیں ایک population یا دو سپیشیز یا دو سے زیادہ سپیشیز کی relation کس کے ساتھ environment کے ساتھ اس کو ہم کہتے ہیں sign ecology population کی relation یا interaction environment کے کو ہم کہتے ہیں اس کو study کر نے کو ہم کہتے ہیں sign ecology اب question number 11 what are limitations of non conventional energy sources تو non conventional energy sources ہیں ان کے limitations بتانے تھی ایک تو noise pollution cause air pollution cause 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 یہ لکھنا تھا کیونکہ wind turbine cause noise pollution nuclear reactors create toxic waste environment pollution create create question number 12 how are earth earthquakes cause earth earth کو کس طرح کاز ہوتے یہ question آئے تھا question number 30 write short note on outer crust earth earth outer crust mental core crust crust outer most layer اور solid earth اور روکی layer روکی layer بھی کہتے ہیں it is an outer most layer and is defined as solid earth it is rigid and rocky layer اب question number 14 elaborate on role of green piece towards environment تو یہ آپ رو لکھنا تھا green piece environment تو یہ note لکھنا تھا question number 15 why is chipco moment called as first forest moment in India تو آپ نے chipco moment پڑھا ہوگا چپco moment کو کیوں ہم کہتے ہیں first moment in India تو اس کو ہم اس لئے کہتے ہیں chipco moment is called first moment in India because it started in 1970 to protect trees and forest from deforestation تو اب question number 16 define health as per WHO guidelines جو World Health Organization نے کچھ guidelines دی ہیں اس کے related جو کے حالت کی definition انہیں دی ہیں تو define کرنا تھا کو health کیا ہوتا ہے ان کے according it is a state of complete physical mental and social well being now question number 17 explain medicinal plants as natural resources تو medicinal plants ہم use کرتے ہیں تو وہ آپ کو explain کر as a natural resource وہ ہم کس طرح سے use کرتے ہیں medicinal plants are essential for us as they provide relief from many diseases they are cheap and have minimal side effects ایک تو ان کا جو side effect ہیں بہت ہی کم ہے اور وہ سستی میں ملتے ہیں سستی میں تو اور کیا ہیں جو کہ ayurveda ہم use کرتے ہیں بہت سارے medicines ہیں وہ اسی طرح سے as natural resource use کرتے ہیں اب question 18 what is integrated pest control تو integrated pest control کیا ہے question number پھر اس کے آر میں ہے question what are two disadvantages using chemical fertilizers تو ہم chemical fertilizers use کرتے ہیں ان کے disadvantages بتانے تھی ایک تو یہ reduce کرتے ہیں soil fertility reduce soil fertility دوسرا کیا کرتے ہیں وہ kill کرتے ہیں حرم کرتے ہیں کہ ان کو useful microbes present ہوتے ہیں ہماری soil میں جو کہ useful microbes present ہوتے ان کو kill کرتے اور حرم کرتے ہیں نقصان پہنچاتے اور یہ reduce کرتے ہیں soil fertility کو اب section c اس میں short answer type question آئے تین marks each question میں تھے اور آپ کو ان میں 50 words تک کیا answer لکھنے تھے question number 19 write a short note on human environmental relationship تو human اور environment کے جو ان کے بیج میں جو relationship ہے آپ کو بتانا تھا یہ relation ہے human کا کس کے ساتھ natural اور physical environment کے ساتھ جہاں humans humans رہتے ہیں physical biological cultural social economic variables سارے رول پلے کرتے ہیں اہم رول ادا کرتے ہیں کس میں environment میں question number 20 what are ecological adaptations آپ کو بتانا تھی کہ explain adaptation to wind by organism تو یہ آپ explain کرنا تھا question number 21 elaborate on different cooperative interactions among members of same species آپ کو cooperative interactions بتانے تھے same members میں رہتے ان کے بیچ میں question number 22 what are biogeochemical cycle named their types تو biogeochemical cycle کیا ہوتے ہیں اور ان کے نام بتانے تو تو biogeochemical cycles یہ moment ہوتا ہے chemical compounds کا کن کے بیچ میں ایک living organism atmosphere اور earth crust کے بیچ میں اس کو ہم کہتے ہیں biogeochemical cycle the moment of chemical compounds between living organisms the atmosphere and earth's crust is called as biogeochemical cycle تو types ان کے بتانے تھے biogeochemical کے ایک تو carbon cycle second carbon cycle ہے second oxygen cycle third nitrogen cycle fourth phosphorus cycle fifth sulfur cycle تو آپ کو 3 4 کے نام بتانے تھے تو یہ بہت سارے cycles ہیں اب question number 23 write a short note on importance of environmental education تو ہم environmental education پڑھتے ہیں تو environmental education ہم حاصل کرتے ہیں تو اس کی importance بتانی ہے question number 24 what are soil born diseases تو جو diseases soil سے کاز ہوتے ہیں soil کے جو microbes ان میں پریزنٹ ہوتے ہیں اس کو soil born diseases کہتے ہیں اور دو examples بتانے تھے پھر question number 25 what are the limitations of malthosan theory population growth کے کچھ limitations ہیں وہ بتانے تھے ایک evolution of modern sinus second empirical data growth rate are not consistent question number 26 what problem does over population create کون question number 27 describe various techniques of achieving sustainable agriculture بہت سارے techniques بتانے جس سے آپ achieve کر سکتے ہیں sustainable agriculture پھر اس کے internal choice میں ہے question explain the man causes of disappearance of traditional varieties of crops تو man causes بتانے explain کرنے جس سے traditional crops جو ہیں varieties جو crops کی ہیں وہ disappear ہوئی اب section d میں long answer type question آئے تھے اور ایچ question میں پانچ مارک تھے اور آپ کو 75 سے 100 words تک کے answer لکھنے تھے ان میں question number 28 is describe the structure and function of ecosystem ایک تو آپ کو structure describe کرنا تھا ecosystem کا اور functions آپ کو describe کرنے تھے ecosystem کے اس کے آر میں question what is an ecological succession what are its types and stages تو ecological succession کیا ہے وہ بتانا تھا اور ecological succession کے types بتانے تھے اور stages بتانے تھے پھر question about 29 what is nuclear energy تو nuclear energy کیا ہے تو nuclear energy کیا ہے یہ ایک energy ہے it is a form of energy released from nucleus protons and neutrons تو یہ nucleus protons 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 and neutrons سے جو ہم حاصل کرتے ہیں energy جو release ہوتی ہے اس کو nuclear energy کہتے ہیں اور اس کے advantage بتانے تھی اور disadvantage بتانے تھی تو nuclear energy کی advantage کیا ہے ایک تو یہ carbon free electricity produce کرتی اور second کیا ہے اس کا high power output ہوتا ہے اور اس کے disadvantage کیا ہے nuclear energy کے ایک تو یہ highly cost ہوتا ہے اور second کیا ہے اس میں بہت سارا nuclear waste پروڈیوز ہوتا ہے اس کے منرل رسورس کے different classes بتانے تھے اور uses بتانے تھے پھر اس کے بعد اور مہین اس کے question how can animal resources be beneficial to mankind تو animal resources کس طرح سے ہو سکتے ہیں 5 month beneficial mankind کے لیے وہ آپ کو بتانا ہے اگر آپ کو کوئی بھی question paper چاہئے guess paper یا model paper چاہے تو آپ جو سکتے ہیں